اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہین ناجرین امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر یوب میں دھماکا ہوا امیر جماعت اسلامی محفوظ رہے لیکن ایک افراد تفریقی فضا جو تھی وہ وہاں قائم ہوئی اس افراد تفریق کے پیچھے کون ہے یہ ڈسکس کریں گے دوسری طرف زمان پار کی تلاشی کیا نکلا یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ناجرین امران خان نے توڑ پھوڑ اور نو مائی کو ہونے والے جو واقعات ہیں اس حوالے سے اپنا بیانیاں جو ہے وہ بدل دیا ہے ساتھ ساتھ دوسری طرف صدر عارف علوی کا انٹرویو اس کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی آج کسی وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے صدر عارف علوی کا جو یہ انٹرویو ہے اس کو حامد میر سمیت سوشل میڈیا پر کیا رنگ دیا جائے گا یا کیا رنگ دیا جا رہا ہے کیا صدر عارف علوی نے رفیق تارڑ اور ممنون حسین سے بڑی گیم ڈال دی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سب کچھ آج کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور لازم میں بات کریں گے کہ کیا پسے منظر میں جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی چھوڑنے کا عمل جو ہے وہ بھی جاری رہے گا یہ جتنا توڑ پھوڑ کا عمل تھا اس میں پرویز الہی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے ناظرین صاحب پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈلی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے پیورو چیف ممتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ انتخابات کے عمل پر کوئی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے بیک گراؤنڈ میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پسے منظر میں کیا کچھ چل رہا ہے کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود عمران خان کو انگیج کیا جائے گا دیکھیں جی عمران خان کے لوگوں کے ابھی بھی رابطے موجود ہیں اور ان سے باتچیت بھی جاری ہے اور ان سے باتچیت کو یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کے مطالبات کو ہم مانتے ہیں ان کو کلیر کٹ ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کر کے دی گئی ہے کہ یہ لائن ہے اور اس کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے اور تو پارلیمانی نظام میں رہنا ہے اور اگر آپ نے فالو نہیں کرنا تو پھر آپ اپنا راستہ پکڑیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ایک بڑا دھڑا جو ہے اس وقت وہ عمران خان کے جو کہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور پرویز خٹک اس میں بڑے آئے میں اصد کیسر ہے تو ان کا کہنا یہ ہے مطلب یہ عمران خان کو اس پر بریف کر رہے ہیں یہ اتیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر اور ان کے رابطے موجود ہیں کہ یہ اکتوبر میں الیکشن مان لیں اور اکتوبر میں الیکشن اگر یہ مانتے ہیں تو پھر میکسیمم یہ ہوگا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں آ جائیں جو کہ آئی کورٹ کا آج لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے اور قومی اسمبلی میں بھی آ جائیں اور پنجاب اسمبلی میں بھی آ جائیں اب اس کے اوپر آپ سوال یہ ناظرین کے ذنوں میں اٹھیں گے کہ پھر تو فارمیشن ہی چینج ہو جائے گی تو فارمیشن بھی حضور چینج نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں اس میں ان کے ایم پی ایز بھی ہیں اور ایم ایز بھی ہیں تو اب پی ٹی آئی کی وہ سٹرینٹ واپس نہیں آئے گی جو کہ پہلے تھی اسمبلیوں کے اندر تو ظاہری بات ہے اگر نہیں آئے گی قومی اسمبلی میں تو پنجاب اسمبلی اگر بحال ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی قومی اسمبلی میں صرف یہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ وہ جو اس وقت لیٹیگیشن ہے ایک تو سپریم کورٹ کے اندر اس کا دباؤ ختم ہوگا سپریم کورٹ پر سیکنڈلی ہوگا یہ کہ ایک فارمولا تیپ آ جائے گا الیکشن کے حوالے سے جو ہونی ہیں امینڈمیٹس وہ ہو جائیں گی تو اس طرح کا ایک فارمولا ہے جی اب قومی اسمبلی میں ان کی تعداد پوری نہیں ہو سکتی ایم این ایز بھی ان کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ ایک فارمولا ہے اور اس پہ کتنے لوگ واپس آتے ہیں اسمبلی کے اندر کتنے چھوڑ جاتے ہیں یہ الاغ ہے مگر آریف البی اور کچھ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ اکتوبر تک الیکشن کا انتظار کر لیں گے سو چھتر سو پیاز خیر اچھا انگیج جہاں تک امران خان کو کرنے کا سوال ہے وہ پہلے بھی نہیں کیا گیا دوبارہ بھی نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ کہ وہ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں کہ اندر جو بات ہوتی ہے وہ اٹھ کے باہر جا کے اپنی مرضی کے مطابق موڑ تروڑ کے بیان کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی ایک انیلسز جو ہے وہ الڈی ہو چکا ہوا ہے اور میں نے آپ کو پہلے یہ خبر دی تھی کہ آرمی چیف نے بہت سارے سیاسی لیڈروں کو ملنے سے ون آن ون ملنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ پرائیم نسٹر جب بلائیں گے جس میٹنگ میں بلائیں گے جو بھی لیڈران اس میں موجود ہوں گے میں اس میں بریف آ بھی جاؤں گا اور کوئی چیز بریف کرنی ہے تو وہ ہم بریف بھی کر دیں گے حکومتی شخصیات پارٹی لیڈرز جو ہیں شخصیات نہیں حکومتی نہیں حکومتی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی ون آن ون اجازت مانگی تو وہ انہوں نے نہیں دی خیر اب جو کور کمانڈر کانفرنس لاسٹ ہوئی تھی اس کے اندر جو لاسٹ ٹو پیراگرافز تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی ایکجیٹی کی ضرورت ہے اور ایکانومی کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس کے لیے کوئی رول اگر افاج پاکستان نے کو ادا کرنا پڑا تو وہ کریں گے تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اگر بندے دے پترہ طرف بیندنے تھے انہوں نے کوئی بٹھا مسئلہ القرآ دے ہو نہیں تھی پھر سارے انہوں نے باجہ بجے گا تو یہ جو نئی پیش رفت ہے اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے تو اس میں یقیناً وہ یہ چاہیں گے جی کہ ان کے اوپر جو جاری کریک ڈاؤن ہے اس میں تھوڑی نرمی کی جائے اور ملٹری کوٹس کے اوپر ابھی تک معاملہ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو پا رہا اور اس میں ملٹری کوٹس کا جو وہ کہہ رہا ہے جی کہ پہلے سے آئین میں موجود ہے اور اس کے تحت وہ چلتا رہے گا اس کے اوپر جو جو صدر کا ہے جو آپ نے کہا کہ جی اس پہ بعد میں بات کریں گے تو وہ صدر والا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں ملٹری کوٹس کے حوالے سے ابھی کھول پیپل پارٹی کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اور پی ایم ایل این کے کچھ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا اور حال نکلے اب دیکھتے ہیں جی کہ کس طرف جاتے ہیں معاملات مگر جو کورک منٹر کانفرنس کا فیصلہ ہے فوج کا وہ سب کے سامنے ہے اسلامتی کمیٹی اس کو انڈوز کر چکی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا بنتا ہے مگر فیل وقت تک امران خان کو انگیج نہیں کیا جا رہا آر ایف الوی سمیت ان کے پارٹی کے کچھ اور لیڈر انگیج ہیں اور پہلی شرط یہ ہے کہ ڈس آن کریں جو کہ آج اس نے کر دیا مضمت کر دیا امران خان نے اور دوسرا ان کارکنوں کو ڈس آن کریں اور ان کو صدائیں ملیں گی ملیں گی جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کے اوپر بھی ایگری ہے امران خان لوکہ نے پتر ہی اندر پیجوانے نے انہوں نے پٹرانا آگیا اچھا تھرڈلی کہ اکتوبر الیکشن کے اوپر وہ ایگری ہے پی ٹی آئی مائنس امران خان تو اب پھر دوسری صورت یہی ہے کہ پھر مائنس امران خان ہی ہے یا پلاس رکھنا ہے تو پھر اکتوبر ہی ہے اچھا پڑی صدر عارف الوی افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں ریاست کے ساتھ امران خان کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ نہیں صدر عارف الوی کا جی رول بڑا پسرار ہے اور اس کے اوپر دو ہم نے پہلے وی لاغ کیے ہیں اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ سازش کا پورا جو حصہ ہے پہلا کیا تھا آخری کیا تھا پہلا کامیاب ہو گیا دوسرا ناکام ہو گیا عارف الوی اس وقت پاہوں پر نہیں کھڑے ہو سکے جو ان سے ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا مگر اس کے بعد سے دیکھیں اس وقت عارف الوی کا جو مکمل رول ہے وہ یوتھیے صدر والا ہے وہ کیسے یوتھیے یہ آمن میر جو ہے ان کا انٹرو آپ نے بھی سنا سب نے سنا زیرے بیس بھی ہے مگر اس میں انہوں نے مقصود سیسے کارٹ کے بعد میں سوشل میڈیا گو پر پریچ کیا اگر آپ پورا انٹرو سنیں واضح طور پہ عارف الوی یہ کہتا ہے انسانی ایک کوکی خلافتیوں ہو رہی ہیں تو انسانی ایک کوکی خلافتیوں فوج کر رہی ہے یا اکومت کر رہی ہے یا آپ کے لوگ لوگوں کے گھروں میں گھس کے آگ لگا رہے ہیں یہ ہی سے یہ ہی تو اصل نیریٹیو ہے پی ٹی آئی کا کہ آگ لگاؤ اور دوسرے کے گھر میں لگاؤ اور دوسرے پہ ڈال دو یعنی کہ ان کے انسانی ایک کوک ہیں اور باقیوں کے نہیں ہیں باقی جانور ہیں اور یہ جو یوتھیا صدر ہے اسی طرح یہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اپنے آپ کو ویٹرنز کہتے ہیں آج ان کی بھی ایک پریس لیز آئی ہے جاہے لوگ جو آپ کے ساتھی گھسے اس میں دیکھے نا میں نے تو کہا کہ وہ آئی ایس آئی کا سابقا افسر تھا ائر فوج کا ریٹائرڈ افسر جو لاہور میں پہلے تینات رہا طویل عرصہ اس نے یاسمین راشد کو کہا کورپورٹر ہاؤس بھیجے بندے اور وہاں پہ ایک برگیڈیر کی جو ہے وہ ویڈیو آگئی اس کے گھر کے اندر باہر تو بھائی آپ لوگ ہوتے کون ہیں باولے ہیں کہ آپ کو تو آپ کے اوپر کوئی قانونی نافذ ہوتا ویٹرن آف پاکستان ویسٹڈ آف پاکستان ویسٹ آف پاکستان ویسٹ آف پاکستان چلے ہوئے کارتوس لوگوں ذروں میں گھسیں لوگوں کو گالیاں دیں لوگوں کے اوپر دشنام ترازی کریں اور آپ کے اوپر کوئی قانونی طور پر کوئی آپ کے اوپر کاروائی نہ کرے وہ آصف نواز جنجوہ جو ہے سابقا ارمی چیف ہیں جی ان کے گھر کا تقدس پامال ہو گیا ہے لوگوں کی پینٹیں آپ نے اس کور کمانڈر کی حاضر سرویس کی وہ آپ نے لہرہ دیں اس کے گھر میں سے کیا کیا نکال کے آپ نے باہر پھینک دیا اس کے کور کمانڈر پاک فوج کا سروینگ کور کمانڈر ہے اس کے گھر کا کوئی تقدس نہیں تھا اور آصف نواز جنجوہ 1992 مر گیا گیا ہے اس کے گھر کا جو ہے وہ تقدس ہے اگر اس کے گھر سے کسی نے بلوے میں حصہ لیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے مطلب وہ بڑے بائزت تھے آدمی تھے آصف نواز جنجوہ صاحب مگر اس کا یہ تھوڑا ہے کہ ان کی آل اولاد کو جو ہے وہ آزادی ہے جس کے اوپر مرضی جا کے چٹ جائے دوڑیں اور حملہ کر دیں تو دیکھیں ان کو لگام اور پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے اور یہ یوتھیا صدر جو ہے وہ اس طرح کے سینٹیمنٹ کو اور زیادہ سپورٹ کر رہا ہے بیٹھ کے مانے صدر کے اندر اس کے چار اسے تو آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالے ایک میں وہ یہ کلیر کٹ کہتا ہے کہ جی ویلیشن ہو رہی ہے انسانی کے کھوکی اور پاکستان کے خلاف ہٹا آ سکتی ہے اور باہر سے جو ہے وہ کروائی ہو سکتی پاکستان کے خلاف یہ کون کہہ رہا ہے جی یہ کہہ رہا ہے صدر پاکستان تو جب گھر میں بیٹھا ہوا ریاست کا سرباہ یہ بات کہہ رہا ہے تو بہرحال موت پہ یہ ہے مطلب ان کو تو پہ نوٹس لینا ہے پھر امریکہ کے اندر جو انہوں نے لابنگ کی وہ ساٹھ سینیٹر کے اس کے اوپر شادیانیں اب جا رہے ہیں کل تک امریکہ دشمنتہ آئی دوستہ ان کی کوئی ایک بات ہو یا کوئی ان میں اکل کی بات ہو تو بندہ ان پہ اتنے بڑے جو ہے وہ اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا الفاظ تو دیکھیں پوری قوم کو گمراہ پوری نوجوان نسل کو گمراہ پوری انٹرنیشنل برادری کو مجھے ایک بات دائیں وہاں فلوریڈا میں امریکہ میں کالوں کو روز مار رہی ہے پولیس معاملہ کہاں سے چھڑا تھا ایک وہ وہاں پہ فلوریڈا میں پتہ نہیں کس نام کا دو سال پہلے جو ہے وہ اس کالے کو ایک پولیس اہلکاروں نے وہ گاڑی کے ساتھ جو الٹا لٹا اس کو لٹایا ہوا تھا وہ مار دیا نام میں اس کا بھول گیا ہوں اس کے بعد سے روزانہ کی بنات پہ جھڑپے ہو رہی ہیں وہاں پہ کالوں کی اور پولیس والوں کی وہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے ان کو نظر آتے ہیں چھہ سٹھ سینیٹروں کو وہاں پہ وہ ٹرمپ جو تماشا کر رہا ہے اور جو اس کے جو ہواری ہیں وہ کر رہے ہیں وہ نہیں ان کو نظر آتا ہے انہوں نے وہاں پہ گولی چلا دیا اپنی پارلیمنٹ کے اندر اور وہ کسی کو نہیں وائٹ آس کے اندر جو تماشا ہوا وہ نہیں ان کو نظر آتا ہے بھئی اپنا کار ٹھیک کرو اچھا پھٹی صاحب یوب میں جو امیر جماعت اسلامی کے کافلے پر حملہ کیا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق محفوظ رہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حملے کی پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ ایک کافی عرصے سے تقریباً پچھلے دو سال سے ایک بات چل رہی تھی کہ پاکستان خود ٹرپل سٹریچ کا سامنا کت ٹری ایسو سے ہم کہتے تھے ٹرپل سٹریچ یہ تھا کہ آپ کے مغربی برڈر کے اوپر گڑ بڑ ہوگی جیسا کہ یہ تالبان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات شروع ہو گئے تھے برڈر کے اوپر اور کافی اب تو خیر کنٹرول میں پچھلے دنوں معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور پاکستان نے ان کے اندر گھوز کے کاروائی کرنی پڑی کیونکہ دہشتگرد وہاں سے آکے پاکستان میں کاروائیاں کر رہے تھے پھر یہ تھا کہ جی اسی دوران انڈیا جو ہے وہ تیاری شہری انڈیا اب دیکھیں سربلنس ہو رہی ہے پاکستان میں بھی فضائیہ جو ہے وہ فضاء میں روٹین سے زیادہ رہتی ہے اور دوسری طرف بھی مومنٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے مگر ابھی تک ان کا حتمی وار سامنے نہیں آیا مگر جو چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں کہ جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے کوئی نوجوان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے فورسز کے اوپر یا فورسز کسی بے گناہ کو مار دیتی ہیں اس کے اندردیے میں جو احتیاج ہوتا ہے اس کو پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں تو وہ مشرق اور مغرب کے اوپر جو ہے وہ باہر سے ہوگا دباؤ اور ٹرپل سٹیچ کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلے گی اور سیاسی طور پہ پہلے بوران پیدا ہوگا کرائسز جو کہ پیدا ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ جو سلیپر سیل ہیں داش کے اور بی ایل اے کے اور بی آر اے کے اور ٹی ٹی پی کے وہ پھر دہشتگردی کی جو ہے وہ کاروائیاں کریں گے اور اس میں وہ مین جو پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں یا مذہبی شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے یہ ایک تھیوری چل رہی تھی کافی عرصے سے تو آپ نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا توڑ پھوڑ اس کے اندر بھی ٹی ٹی پی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ ہم بھی گسے تھے اور ہم نے بھی انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے ہیں ایک چیز دوسری چیز پھر اسی دورانیے کے اندر جو ہے وہ آئی یوگ میں جو سراج علاق صاحب امیر جماعت اسلامی کے اوپر حملہ ہوا وہ ایک بڑی فگر ہے پاکستان میں یعنی کہ جماعت اسلامی کی ایک سٹرنٹ ہے اور ان کا رائٹ وینگ کا ایک اپنا رول رہا ہے ماضی کے اندر گو کے پارلیمان میں ان کی اب نمائنگی کم ہوتی ہے مگر ان کی جو پورے ملک کے اندر ایک موجودگی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلچستان سے لے کر کے پی کے اور کے پی کے سے لے کر پنجاب تک کراچی اور کراچی سے لے کر کشمیر تک تو ان کو ٹارگٹ کر کے کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ افرہ تفریح پھیلائی جائے اب آپ دیکھیں خدا نہ خاصتہ اگر ان کو نقصان پوائنٹ ہے وہ محفوظ رہے ہیں شکر الحمدللہ تو پھر یہ معاملہ کام چلا جاتا یعنی کہ ایک نئے سرے سے ماردار شروع ہو جاتی اور دو چار اگر اور ہٹس پڑ جاتی دیگر سیاسی جماعتوں کے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرول میں سوٹیال لائنڈ آڈر کی نہیں رہنی تھی تو دیکھیں اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا میں نے بڑا پہلے ایک وہ روسی جو تھے پولیٹیشنز جب وہ ان کی سوویت یونین تھی اور وہ الگ الگ نہیں ہوئے تھی ریاستیں اس سے پہلے کا جو ان کے حالات تھے ماضی میں ستر کے عشرے میں جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی تھی میں نے وہ ہنری کسنجر کا بھی آپ کو سنایا تھا کہ جو اس وقت لوگ چیزوں پر نظر رکھتے تھے وہ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ مافیات من گئے ہیں لڑ بڑھ رہے ہیں اور آخر میں خراب ہوں گے اور ہنری کسنجر کا تو بڑا واضح تھا کہ انہوں نے جب وہ روس کا دورہ انہوں نے کیا تو روسیانز کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں ہولنگ گرولنگ والا جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے پر غرا رہے ہیں جپٹ رہے ہیں پھر ایک دوسرے کو کٹیں گے بلاخر ایک دوسرے کو اتنا زخمی کر دیں گے کہ کوئی بھی ان میں سے ملک کو سمالنے کے قابل نہیں بچے گا اور جو زندہ رہیں گے وہ اس قدر زخمی ہوں گے نڈال ہوں گے کہ وہ ریاستت کو سمال نہیں سکیں گے اور ایسا ہی ہوا فائنلی تو یہ بھی ہمارے پولیٹیشنز بھی اسی ڈگر کے اوپر چلے ہوئے ہولنگ گرولنگ اور لڑائی چگڑے تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں بیک ہے آپ پس گل نہیں کر سکتے آگے تو دیکھیں یہ بڑی اس میں ان فورسز کو موقع ملتا ہے جو باہر سے آکے آپ کو ہٹ آپ کی سٹیبلیٹی کی دشمن ہے اب اگر آپ یہ پوچھیں یا ناظرین یہ جاننا چاہیں کہ وہ کون سی فورسز ہیں تو بائی جن ہے دو ہی سال ہوئے یہ وہی فورسز ہیں جو آج ایک طرف انسانی حقوق میں آپ کو جاڑ رہی ہیں دوسرا ایف ایٹی ایف میں جنہوں نے آپ کو رگڑا آئی ایم ایف آپ کا نہیں ہونے دے رہی اور وہ یہ وہ ہیں جن کا ہم خوش ہوتے تھے پاکستانی کہ جہاز کے اوپر اغوانستان میں لٹکے ہوئے ہم نے بچے دکھائے اور ان کے عامی جس طرح سے نکل رہے تھے اور ہم سارے بڑے خوش تھے ہمارے فوجی بھائی بھی ہم بھی کہ پینٹا گون پینٹا گون یعنی پینٹ گون تو وہ پینٹا گون والے جائے اب ہمیں یہاں سے پکڑ کے جو ہے وہ اور وہ کھڑے ہیں عمران کے پیچھے اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اب تو خیر سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی نا تو میری اگر آپ پچھلی ویڈیوز اٹھائیں تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے آف والی بنا کے دی ہے سائفر کی صورت میں ان کو پہلے پتا چل گیا تھا گونٹ جا رہی ہے اور انہوں نے اس کا بیہیوریل پروفائل جو ہے وہ اپنے پاس ان کو پتا ہوتا ہے ان کو پتا تھا اس کو آف والی بنا کے دو یہ بدو آدمی یہ کھیڑ جائے گا اس نے گلے پڑ جانا ہے سوچے سمجھے بغیر پاپولرٹی اس کی ہے مدد پاپولرٹی اس وقت اس کا گراف نیچے تھا مگر ان کو پتا تھا اس کے اوپر کھیلتے کھیلتے یہ پاپولر بھی ہو جائے گا اور اگزیکلی وہی ہوا بڑی سٹڈی کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو اس میں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اکل کے ناخن چاہیے بالخصوص جو ایک پارٹی ہے جو توڑ پھوڑ پہ اتری ہوئی ہے کہ بھئی یہ اس طرح ریاست آگے نہیں چلا کر بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا اپ ڈیٹیٹ ویڈیو جس میں ہم نے میکسیمم انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنے عزیز و عقارف کا خاص خیال رکھیں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین ضرور سبسکرائب کریں